اسلام علیکم میں ہوں سادیہ افتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں جی سادی ولوگ تو آج میں نے اتی ساری سبزیاں جو اکٹھی کی ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے آج میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ اگر بہت ساری سبزیاں خرید لیں تو پھر اس کو کیسے سیف کریں تو میں نے سوچا کہ انہیں شیئر کرتی ویسے میرا کام یہی ہے کہ میں اکٹھی سبزیاں خرید لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے پھلیاں خریدی ہیں یہ تقریباً ہے جی ڈیٹ کلو اور ساتھ میں نے لی ہے جی مولی خریدی ہے مولی جو ہے میری فیورٹ ہے مولی کے پراتے کھانے ہیں سردیاں آگئی ہیں اور ساتھ میں نے لی ہے بند گو بھی اور پھر میں نے دو کلو لی ہے جی کو بھی اور پھول گو بھی اور پھر یہ میں نے دو کلو لی ہے جی میتھی اور دو کلو ہی میں نے لی ہے بینگن تو آپ سوچے ہوں گے کہ میری فیملی شاید بہت بڑی ہے تو اس وجہ سے میں اتنی قوانٹی میں سبزی جو ہے وہ میں نے خریدی ہے پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ سبزی تقریبا میرے جو ہے وہ دو ویکس جو ہے وہ اس سے گزر جائیں گے کیونکہ ہم ہیں جی دو بندے تو اب جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے سوچا کہ پودینے کو جو ہے وہ سب سے پہلے ساف کر کے تو اس کو دھو کے تو پھر فریز میں نے چٹنی بنانی تھی اس کی مجھے یاد آگیا ایسے میرا یہ ماننا ہے کہ اکٹھی سبزی لے کے ایک ہی دفعہ سارا کام کر دے اور اس کے بعد دو ہفتے تین ہفتے مطلب آپ جو ہے وہ ایزیلی اپنا پورا ویک گزار سکتے ہیں اور آپ آگئی ہے جباری پھول گو بھی کی تو اس کو آپ ایسا فلار بھی کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں ویسے کسی کو ویلنڈائنز ریپے اگر ایسا فلار دیا جائے تو میرا خیال ہے اس کے سر پہ ہی یہ فلار پڑے گا تو چلے چھوڑتے ہیں اس چیز کو اور گو بھی کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے دیکھ لیتی ہو کہ کہیں اس میں سنڈی ونڈی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ گو بھی کے ساتھ جو ہے وہ گوش بھی پک رہا ہو تو یہاں میں جی یہ میں اس کے سارے جو ڈنڈل ہی بولیں گے نا اس کے ڈنڈل سارے اتار رہی تھی تو بعض لوگ جو ہے وہ یہ اس کے یہ جو سخت تنے ہوتے ہیں نا یہ بھی پکا لیتے ہیں خیر میری امی بھی پکاتی ہیں اس کا سینٹر والا پارٹ جو سخت ہوتا ہے لیکن خیر میں نے میں نے بالکل سارے ہی نکال دی ہے میں نے کہا نہیں پھول پھول جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں تو اب پاری آگئی ہے جی بینگن کی تو بینگن کو بھی جلدی جلدی فٹا فٹ سے اس کو پہلے کر لیتے ہیں اس کی صفائی اور اس کے بعد اس کی سٹارٹ کریں گے کٹنگ تو یہ ہے جی رات کا ٹائم اور رات کے ٹائم جو ہے میں نے یہ سبزی خریدی تھی تو میں نے سوچا کہ جو میتھی اور پھلیاں نا اس میں بہت ٹائم لگنا تھا تو میں نے سوچا وہ نیکس ٹی کر لوں گی تو ویسے میں نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی نہیں اور میتھی کو میں نے صاف کر کے دھو کے اچھے طریقے سے تو اسے شاپنگ بیک پر ڈال کے فریزر میں رکھ دیا ہے تو اور اس کے علاوہ جو پھلیاں تھی ان کو بھی نکال کے دھو کے فریزر میں رکھ دیا ہے تو یہاں پہ یہ ساری سبزیاں کٹ چکی ہیں دھول چکی ہیں تو اب بس یہ ان کے خوشک ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو پیکنگ کر کے فریزر میں رکھ دیں گے اور یہ میں نے فریزر میں رکھ دی تھی میتھی ہے یہ تو یہ جو ہے فریز ہوئی ہوئی ہے فل کٹی ہوئی ہے دھولی ہوئی ہے تو بس اب پکنے کے لئے ریٹی ہے اور یہ ہے جی پھلیاں جو کہ میں نے دھو کے اسے نکال کے دھو لیا تھا اور اس میں یہ جو کچھی کچھی تھی یہ میں نے ایسے ہی کٹ لی ہیں تو بس یہ بڑا آسان کام رہتا ہے اگر آپ کی لائف جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے اگر سبزی جو ہے وہ فریزر میں رکھی ہو تو میرا فریزر جو ہے وہ سبزیوں سے بھرا ہوا ہے تو میں تو ویسے یہی کام کرتی ہوں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈیلی کے ڈیلی لیتے ہیں یا پھر آپ بھی ایسے فریز کرتے ہیں تو اپنا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ